اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عام نوالہ و اتمہ درہانہ و ازمہ شانہ و جلال ذکرہ و عزہ اسموں کی حون سنا اور حضور صبر کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات رستگیر چہان جمعہ مصnity زمان سید سروران حامی بے کسام قائب المشتلین خاتم النبیین احمد مرتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ دربائے کو ہر بار میں حریر دودھ السلام عرض کرنے کے بعد ربِ جلال کا کروڑ بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں کربرائے وقت میں ازان حق دینے کی توفیق عطا فرمائے اس کا کروڑ بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں حالات حاضرہ میں جو ہماری شریف ڈیوٹی بنتی تھی اسے نبھانے میں کامیابی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شکرتم لعزیدنکم اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی ادا کہوں آج میرا ضمیر مطمئن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جس نظریہ کے ہمراہ ہم میدان انتخابات میں اترے تھے وہ نظریہ سلامت لے کر ہم نے اس میدان کو عبور کیا ہے گرد و غبار میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو پھر کئی طرح کی آلودگیاں آ جانے کا خطرہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کروڑ و بار شکر ہے کہ رب زلجلال نے ہمیں کامیابی دی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نظریہ کو جیت اتا کرائی اگر آج جس ممبر پہ میں بیٹھا ہوں خدا نخواستہ اس کی لاج ہم نے نہ رکھی ہوتی تو پھر افسوس ہونا تھا کیا ہے اگر یہ قرآن جو میرے ہاتھ میں ہے سیٹ جیتے جیتے یہ چھوٹ گیا ہوتا تو پھر افسوس ہونا تھا اللہ کا فضل ہے اس قرآن کو ہاتھ میں فکر کر ہم میدان میں اترے ہیں اور اس کو ساتھ لے کر آج وہ میدان عبور کرنے کے بعد ہم پھر بھی قوم کے سامنے ہیں ہار ان لوگوں کی ہے جن کا نظریہ آ گیا اور جیت ان لوگوں کی ہے جن کا نظریہ جیت گیا اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی کہ جتنا بھی شکر ادا کریں تھوڑا ہے اگر الیکشن کے آنے پر اس کی سعوبتوں اس کی سختیوں اس کی شدتوں اس کی آندھیوں اور توفانوں سے ڈر کر ہم ہجرہ نشین ہو گئے ہوتے تو آج ضمیر ملامت کرتا کہ تم قوم کی رہنمائی کی بجائے اپنے آپ کو بچا کی ہجرے میں بیٹھ گئے جب اندھوں کو بتانے کی ضرورت تھی کہ کمے میں نہ گرنا تم نے اس وقت کسی کو بتائی نہیں تو پھر آج مجھے افسوس ہوتا لیکن اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم نے ان سارے توفانوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا چونکہ یہ مجھ پر ایک کرز تھا جب لوگ کہتے تھے کہ ہمیں غازی ممتاز حسین قادری کا بدلہ لینے کے لیے کوئی موقع تو فرام کرو ہمیں ختم نبوت کے غداروں سے بدلہ لینے کے لیے کوئی جگہ تو بتاؤ کہ کہاں ہم پہنچ کر اپنے جذبات کا اظہار کریں اللہ کے فضل سے ہم نے تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ سلم کا تحریک لبیق اسلام پریٹ فارم اس مشن کے لیے بنایا کہ لوگ اپنے جذبے کا اظہار کر سکے اور پھر پورے ملک میں اس کی امیدوار کھڑے کیے اور اس بات پر بھی میں اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے دوسروں کو نیکی کا رستہ دکھا کہ خود نیکی سے اجتناب نہیں کیا میرے نزدیک یزیدوں کے خلاف الیکشن لڑنا براہ راست یہ بہت بڑا نیکی کمیشن تھا تو میں نے جہاں دوسروں کو اس کی تبلیغ کی اور ان کو کھڑا کیا میں خود بھی کھڑا ہوا اگر لوگوں نے ووٹ نہ دی تو پھر ہماری پرسنیلٹی میں فرق آ جائے گا ہم سمجھتے ہیں کہ عوامی انتخاب سے بڑا انتخاب اللہ کے دربار کا ہے تو اگر اس جہد سے بھی اگر جیت آتی ہے تو نور اللہ نور لیکن اگر راہ کربلا میں چلتے ہوئے حسینی مشن میں یہ صورتحال دیکھنی پڑے تو پھر بھی جیت امام حسین رضی اللہ تعالی کے مشن کی ہے اور اس لحاظ سے بھی میرا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے کسی بھی بدی کی قوت کو کوئی گنجائش نہیں دی کہ ایک طرف بدی سے مقابلہ ہو اور دوسری طرف بدی سے برسر پیکار ہوں اور دوسری بدی کو ساتھ ملائیں اس لحاظ سے بھی میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے بدی کی ہر قوت کا ہر سٹیج پہ مقابلہ کی اور صرف خود ہی نہیں یعنی جتنے ہم نے امیدوار کھڑے کی یہ پورے ملک میں ان سے جو حلف لیا تھا وہ وہ کسی سیٹ پر بھی ہم نے کسی بدی کی قوت سے ایڈجیسمنٹ نہیں کی اور آج فکر امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ سیاست کے اندر آ کر اس پر ڈٹ کے رہنے پر جب لوگوں کو ہر قسم کے ووٹ کی تمنا ہوتی ہے اور ہر قسم کے ووٹ کیا رستہ بناتے ہیں اور ہر قسم کے ووٹ کے لیے دعو پیچ استعمال کرتے ہیں آپ کو چوک ملاد مصطفیٰ صلی اللہ سلم گھنٹہ گھر چوک واری تقریب میرے ذہن میں ہوگی جس میں میں نے واضح نے کہا تھا کہ ہم صرف سنی ووٹ مانگنے والے اگر ہم نے کسی بھی بد عقیدہ سے ووٹ کی بھیق مانگی ہوتی تو آج میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا اگرچہ سیٹ جیت گئے ہوتے پھر بھی ضمیر ملامت کرتا لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں رب نے ایسی جیت دی ہے کہ ہر جہت سے ہم مطمئن ہیں ہر لحاظ سے مطمئن اور پھر ٹکٹیں دینے کے مسئلے میں لوگوں نے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ کا نام لے شیعوں کو ٹکٹیں دے دیں وابیوں کو دیں دیوبندیوں کو دیں ہم نے ٹکٹ دیتے وقت بھی وہ حلف لیا جو ہم دورہ حدیث والوں سے حلف لیتے یعنی امام احمد رضا رحمت اللہ کے مسئلک کا تو جس جہت میں بھی دیکھتا ہوں اس کاوش میں کہ جہاں دامن داغدار ہوتے ہیں جہاں سیاست میں گرد و غبار پڑتا ہے جہاں مختلف علودگی آتی ہیں آج ہم اس کے ایک امتحان سے بہر نکلے ہیں تو ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے فکر مدینہ کا پرچم بلند کیا ہے ہم نے نیو ورڈ آڈر کے مقابلے میں نظام مصطفی علیہ السلام کی آذان دی ہے اور اللہ کے فضل سے ہم نے شریعت کی بالا دستی کے لیے اپنے آپ کتابوں کے پیٹ میں بند تھا اللہ کے فضل سے ہم نے گلی گلی میں وہ فلسفہ بیان کیا چلو ساری قوم کو سمجھ نہ آیا ہو بہت سے ایسے ہیں کہ نظام مصطفی بھی ایک حقیقت ہے اس کا بھی ہم پہ ایک قرض ہے یہ بھی نماز روزے کے ساتھ دین کا ایک حصہ ہے جن گلیوں سے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ کی صدائیں لگاتے وہ ہم گزرے ہیں یقینا وہ ہر ہر اینٹ گواہی دے گی قیامت کے دن اور لوگ اگر ممبری لیے پھرتے ہیں تو کیا آگام ہم تو ممبر پہ بیٹھے ہیں ممبری پر ممبر کی تو واضح پر ممبر اس کی ڈیوٹی ہے اور اس کا عزاز ہے اور اگر جس وقت دین کے ساتھ دوسری قوت معامل بن جاتی ہے تو پھر وہ نور اللہ نور ہے اور حاکمیت جس وقت رسول اللہ صلی اللہ کے دیئے ہوئے دین کے مطابق چلتی ہے تو وہ قرض اتر جاتا لیکن ہمیں کوئی مایوسی نہیں کوئی افسوس نہیں اس لحاظ سے کہ ہم پارلی میٹ میں نہیں پہنچے اس کا ہمیں کوئی افسوس نہیں کہ اپنے ممبر نہ بننے پر کوئی افسوس نہیں اور یہ میں ممبر پہ بیٹھ کے اپنے دل کی بات کہتا ہوں یعنی میں ہزار بار خوش ہوں کہ ہم نے ازان دینے کا حق ادا کی اللہ کے فضل سے ہاں مجھے یہ افسوس ہے کہ بیس لاکھ شہیدوں کے خون پر بننے والی مسجد کے لیے ایک زانی کو چنا گیا اس سے رنگٹے کھڑے ہوتے ہیں سیٹا وائٹ ایک ریجسٹرڈ بدکار اور زانی جب پاکستان کے وزارت عزمہ پہ بیٹھا ہوگا تو یہ پورے پاکستان کی پاکستانیت سے سوال ہے کہ جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے وہ قوم کی شناکت ہوتی ہے قوم کی پہچان ہے قوم کا حوالہ ہے تو جب اتنا بڑا زانی قوم کے سر پہ بیٹھ کر پوری دنیا میں پاکستان کی قیادت کر رہا ہوگا تو پاکستانی قوم کے بارے میں پوری دنیا کا کیا تصور نہیں دے سکے اس بات کا افسوس ہے کہ ہم نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو نافذ کرنے میں ابھی کامیابی حاصل نہیں کر سکے لیکن اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہمارا شمار اس نظام کے وفاداروں میں ہے اس کے غداروں میں نہیں میں آپ تمام حضرات کو حدیہ تبریق پیش کرتا ہوں جتنے لوگ اس ازان میں ہمارے ساتھ تھے جتنے لوگوں نے ووٹ دیا نظام مصطفی صلی اللہ سلم کو یہ سارے جیتنے والے لوگ ہیں ہارے وہ ہیں جنہیں اس نظام کو ووٹ دینی کی توفیق نہیں ملی اندے وہ ہیں نظام مصطفی صلی اللہ سلم کو ووٹ دیا یہ آنکھوں والے ہیں یہ جیتنے والے ہیں جنہوں نے مفادات کو ٹھکرا دیا جنہوں نے پرات پرمت ملازمت والے جہاں سے اس میں نہیں آئے اور دین مطین کو جنہوں نے ووٹ دیا یہ سارے لوگ جیتنے والے ہیں اور اللہ کا فضل ہٹے یعنی جو نماز میں ہمارے ساتھ تھے نظام میں بھی ہمارے ساتھ تھے اور ہمارے تقریبا سارے دوست سارے احباب اسی مزاج اور مشن کے ہیں یعنی جس مسجد میں میں خطبہ دینے بیٹھا ہوں تو اس کے سارے انتظامیاں کے احباب سارے نمازی سارے حضرات آپ اس ازان میں ہمارے ساتھ تھے یعنی ایسا نہیں ہے کہ نماز کے وقت تو ادھر میرے ساتھ ہوں اور نظام کے وقت امریکہ کے ساتھ ہوں نہیں مجھے اس بات بر بھی خوشی ہے کہ ہم نے جن لوگوں کی تربیت کی ہم نے جن لوگوں کو اتنے سال سے سبق دیا اگر نماز کے وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر نظام مصطفیٰ علیہ السلام کے وقت بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے جا کے کمپین چلائی ہے جا کہ گھر گھر دستک دی ہے جا کہ لوگوں کو قائل کیا ہے جا کہ لوگوں کو دعوت دی ہے اور یہ چھوٹی کامیابی نہیں اللہ کے فضل سے یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہمیں اس بات پر خوشی ہے کہ قیامت کے دن جب دو لسٹیں بنے گی ہمارا شمار نیکی کی قوت میں ہوگا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اس کے راوی ہیں اور یہ حدیث صریف مسند امام احمد میں موجود ہے ہمارے آقا نے قسم اٹھا کہ مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی کب تک حتی یخون الامین ویؤتمن حتی یخون الامین ویؤتمن الخائن اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک چوٹی کے بدکار بدکردار اور خائن کو امین قرار نہیں دے دیا جائے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی کہ جو چوٹی کا خائن ہے اسے لوگوں کی طرف سے امین قرار دے دیا جائے گا اور جو چوٹی کا امین ہے اسے خائن قرار دے دیا جائے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ ایسا نہیں ہو جائے گا حتی یخون الامین کہ امین کو خائن قرار دے دیا جائے کہ تم امانت کی حق دار نہیں تم امانت کی احل نہیں تم اس منصب کے لائق نہیں وَيُؤْتَمَنَ الْخَائِن اور جو خائن ہے اس کو امین نہ بنا دیا جائے خیانت کی جتنی قسمیں ہیں عقیدے کی بھی خیانت ہے عمل کی بھی خیانت ہے کردار کی خیانت ہے وہ خیانت کی ساری قسمیں یہ جو تین بدی کی قوتیں ہیں نون لیگ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی یہ بدی کی قوتیں یہ خیانت والی ہیں اس سے بڑا خائن کون ہوگا جو اللہ سے خیانت کرے اللہ نے نظام دیا ہے کسے نافذ کرنا یہ کہیں گے نہیں امریکہ کا نظام ہم نافذ کرنا کتنی بڑی خیانت ہے دین جن چیزوں پر پابندی لگاتا ہے ان پابندیوں کو عملن ہٹا دینا اور خود وہ دھندے کرنا تو ہمارے آقا کیونکہ تاجدار ختم نبوت ہے تو یہ بات 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 بیان کرنے کیا مقصد تھا کہ مستقبل میں قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آنا ہے کہ لوگوں کا امتحان ہونا ہے کہ بتاؤ فلان خائن امین ہے یا نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ اللہ نے یہ صحابہ کو بتایا صحابہ نے تابین کو بتایا تابین نے تابین کو امتحان ہونا ہے معاشرے میں امین اور خائن کے لحاظ سے ووٹنگ ہوگی کہ بتاؤ امین کون ہے بتاؤ خائن کون ہے تو رسول اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ اس فرمان کا مقصد یہ تھا کہ میرے غلاموں تم نے کسی خائن کو امین نہیں کہنا اور تم نے کسی امین کو خائن نہیں کہنا یعنی یہ مقصد تھا کہ ہمارے آقا نے پہلے خبر دی کہ ایسا زمانہ آئے گا تم سے پوچھا جائے گا کہ امین کون ہے اور خائن کون ہے اور اس وقت میں سے ایک وقت پچیس جولائی کا دن بھی تھا سرکار جس کو دیکھ رہے تھے کہ مستقبل میں دو آزار ٹھارہ کے اندر یہ دن آنا ہے اور سرکار دو عالم نور مجسم شفی معظم رہنمائی کر رہے تھے کہ جیسے نماز روزے کے لحاظ امتحان ہے ایسے یہ بھی ایک امتحان ہے امت کا کہ امت سے پوچھا جائے گا کہ امین اور خائن کا فرق تو وہ دن آیا تو پھر میں کیوں نہ کہوں وہ جیت گئے جنہوں نے امین کو امین کہا اور وہ ہار گئے جنہوں نے خائن کو امین کہا آرے تو وہ ہیں حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون انہار کون سرکار دو عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر دینے کا مقصد متنبع کرنا تھا کہ ایک question paper یہ بھی ہے اور اس کے لحاظ سے بھی تم تیاری رکھنا اور اس لسٹ میں تمہارا شمار نہ ہو کہ جو خائن کو امین قرار دے تم نے اپنا حساب صحیح رکھنا ہے اور مفادات تمہیں تمہاری آنکھوں پہ پٹی نہ باندیں تو جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا میں ان کو مبارک بات دے رہا ہوں کہ وہ کامیاب ہو گئے اور وہ جیت گئے اور جو لوگ نظام مصطفی صلی اللہ ہٹ کر جنہوں نے اوروں کو ووٹ دیا وہ ہارے ہیں ہار ان کی ہے اس واسطے کہ وہ اس نظریے سے پیچھ ہٹ گئے جو نظریہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمایا تھا اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کے اندر رب زل جلال نے یہ ذکر کیا ہے ہماری تو کوئی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ رسل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جن کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے ہم غلام ہیں فرما جس وقت وہ ایک پیغام لے کر آئے لوگوں کے پاس کہ یہ نیکی ہے وہ بدی ہے تم نے نیکی کا ساتھ دینا ہے بدی کی درف نہیں جانا تو کیا ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا فارح بما عندهم من العلم وہ اس پر خوش ہوئے جو ان کی اپنی معلومات تھی یعنی جو ان کی اپنی چائز تھی انہیں اسے ترجیح دی فارح بما عندهم من العلم یعنی جس کو وہ شربت کہہ رہے تھے نبیوں نے کہا یہ زہر ہے اور جس کو نبی شربت کہہ رہے تھے لوگ کہہ رہے تھے نہیں یہ زہر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فارح بما عندهم من العلم اپنے پاس جو ان کی اپنی معلومات تھی اس کے لحاظ سے انہوں نے ترجیح دی انہوں نے بات نہیں سنی دوسری طرف کی اللہ کے نبی تو اپنے مشر میں کام یا ہوئے آرے وہ جو اپنی معلومات پر پشت پھیر کے حق کی طرف سے ہٹ گئے تو ہم اس مشن پہ چلتے ہوئے جو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ کا مشن ہے ہم نے ازان دی اور اللہ کے فضل سے یہ بتایا کہ سامنے کمہ ہے اور کمہ میں مت گرنا اور انہیں بار بار قرآن و سنت سے بتایا کہ یہ نون لیگ یہ پی ٹی آئی یہ پیپلس پالٹی یہ بدی کی قوتیں ہیں اور میری یہ بات آلانکہ چینلوں والے نہیں چلاتے یہ لاور کی پریس کانفرنس فورٹی ٹو لاور رنگ وغیرہ چینلوں نے بھی یہ چلائی تینوں کے بارے میں میرا نام لے کر کہ یہ بدی کی قوتیں ہیں اور پھر میری آواز میں نے سنائی تو بدی کی قوت کے بارے میں خبر دینا یہ ہماری شریع ڈیوٹی تھی اور ہم کامیاب ہیں کہ ہم کسی بھی بدی کی قوت سے جھجک ہم نے محسوس نہیں کی ہر بدی کو ہم نے بدی جاتے اور پھر آج ہم نکل کے ممبر پہ آٹ کے بیٹھ جاتے تو پھر کہتے کہ افسوس ہے کہ اتنے لوگ کمہ میں گر گئے ہیں تو پھر ضمیر ملامت کرتا کہ اب گرنے کے بعد اس افسوس کا کیا مطلب ہے تمہیں تو پہلے بولنا چاہئے تھا آج اللہ کا فضل ہے کہ ہم سرخرو ہیں ہم نے کون دکھایا سب کو کہ اس میں مت گرنا یہ کون ہے پھر برباد ہو جاؤ گے اور جو پھر بھی گرے ہیں اب ان کی گور گردن ہم تو ابلاغ کرنے میں اور ازان دینے میں اللہ کے فضل سے کامیاب ہو گئے ہیں اور اس کے اندر جماعت بنا کر خود الیکشن لڑکے اللہ کے فضل سے بیمار موسم میں جب ہر طرف بیماری پھیلی ہوئی ہو ایک بندہ طبیب ہو ڈاکٹر ہو دوائی بھی اس کے پاس ہو وہ کسی کو اشتہاری اپنا نہ دے کہ میں بھی طبیب ہوں میں بھی ڈاکٹر ہوں تو پھر اس کا جرم ہے اس موقع پر فتح الباری شہر بخاری میں یہ لکھا ہے بیسے تو یہ تشہیر کرنا درست نہیں ہوتا لیکن جو طبیب ہے وہ لوگوں کو بتائیں کہ میں علاج کر سکتا ہوں بیماروں کو جا کے بتاؤ کہ میرے پاس فلان بیماری کی دوائی ہے فلان کی بھی دوائی ہے اس پر انہوں نے لکھا کہ عالم جس وقت ماہر بن جائے اس پر اس لحاظ سے اپنی تشہیر بھی لازم ہے دینی نکتہ نظر سے کہ اگر اپنا علم سینے میں لے کے مر گیا اور کسی کا اس نے علاج نہ کی یا بیماری کا جالت دور نہ کی تو اس کے پڑھنے کا پھر کیا فیدہ تو اللہ کا فضل ہے رب نے ہمیں طبیب بنایا ڈاکٹر بنایا اور ہمیں ہمارے پاس صرف نسخے ہی فارمولے ہی نہیں تھے تیار نسخے بھی تھے اور پھر ہم نے بتا بھی دیا کہ تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک لبیق اسلام نے حضبطال بنا لیا بیماروں کے لیے اور اس میں مہر سرجن بیٹھے ہیں دوائیاں بھی ساری ہیں بورڈ بھی لگا دیا اور صرف اس پر اکتفاہ نے کیا ہم تو چل کے خود بیماروں کے پاس پہنچ بھی گئے یعنی اپنی سیٹ چھوڑ کے حضبطال والی بہر نکل کے بیماروں کی گلیوں میں بیماروں کی بستیوں میں جا کر وہاں جا کر بیماری کی شناخت بھی کرائی اور پھر علاج کا طریقہ بھی بتایا لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بیماری کی وجہ سے موت کے دانے تک پہنچا تو وہ اس کا اپنا معاملہ ہے اللہ نے ہمیں تو ڈیوٹی میں کام یا فرما دیا ہے اب لوگ جب گلی گلی میں ہم پہنچے ہیں اور آگے کچھ لوگ تالے کے اندر ہیں اور ہم وہاں بھی دروازے پر جا کے کھڑے ہو گئے کہ یہ بیچارے مر رہے ہیں ان کو ضرورت ہے ادایت کی اب دوائی سامنے کریں وہ ہاتھ پیچھے اٹھا لیں تو اس میں محرومی تو ان کی ہے پاگل پن تو ان کا ہے ہماری پہنچ میں تو کوئی کمی نہیں اور کمی کمی کوئی گرہ ہوا اسے آگے ہاتھ کر کے کھینچ کے بہر نکال نہ چاہے وہ کہہ نہیں مجھے پڑا رہنے دو تو یہ تو فطور اس کا ہے اللہ تعالیٰ عربی سے پار یعنی ایسا گاؤں کہ انہوں نے قاضی حسین عمد کو نہیں پلک پر پاس کرنے دیا تھا کتنے بدماش ہیں وہاں پر اللہ کا فضل ہے ہم نے وہاں بھی جلسہ کیا تبکہ ایک جلسے سے رات پہلے وہ ہر گھر گئے بندوکے لے کر اور پھر ہمارے جانے سے ہمیں بتایا گیا کہ اتنے وہ بندوکے لے کے پھر رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ جان اس دین کے لیے ہے اگر یہ چلا سکتے تو ہم پہ چلا لیں ہم نے تو اعزان دے کے رہنا ہے اللہ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ پراسس اس انداز میں اپنی طرف سے ہم نے پوری کوشش کی اب آپ بہت سے لوگ میرے ساتھ تھے یعنی ایک ایک دن میں اٹھارہ اٹھارہ جرسے بھی ہم کرتے رہے یعنی صبح ازان فجر تک ازان دینے میں ہم اللہ کے فضل سے مصروف رہے بیج کاش کرتے رہے اور قوم نے قبول بھی ہمیں معلوم ہے یہ ہمارا ریزلٹ نہیں ہے یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اتنا تھوڑا کر بتائیں کہ آگے اس رسلے کی طرف دیکھنے سے بھی ڈریں لیکن انہیں پتا نہیں ہے کہ کربلائے امام حسین سے ہم نے جو گھٹی لی ہے یزید ہمیں مروب نہیں کر سکتے ہم ٹھکے نہیں ہیں ہم بکے نہیں ہیں ہم رکے نہیں ہیں ہم جھکے نہیں ہیں ہم دبے نہیں ہیں تیرے دین کی خاطر ہم بڑھتے رہیں گے تیری شان کی خاطر ہم جان بھی دیں گے میرے دل کی دھڑکن میرے خون میں شامل ہم سب کا مسلک نبیوں کا نعرہ میں مر بھی گیا تو میرے کفن پہ لکھنا میری قبر پہ لکھنا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو آخری امت کی ڈیوٹی ہے عمر بالمعروف اور نحی نلمنکر اس پالیسی کو ہم نے آگے دوام دینا ہے جپٹنا پلٹنا پلٹ کے جپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہمیشہ نیکی کی قوت بدی سے ٹکرائی ہے سلح نہیں کی اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا اور اس واسطے ہمیشہ نیکی کی قوت کو کامیابی ملی کربلا کے میدان میں نیکی کی قوت کا نام تھا امام حسین رضی اللہ تعالی اور وہ بدی کی قوت سے ٹکرائی ہے اور کامیابی یزید کو نہیں ملی کامیابی امام حسین رضی اللہ تعالی کو ملی اور ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے آپ نے فرمایا ہے اور یہ میری تقریر یہ اگلا جو دور شروع ہو رہا ہے یہودیوں کے داماد کا اس کے لحاظ سے ہر ذن تم نے ذن میں رکھنی ہے اور جب بھی اس ممبر پہ بیٹھا دیکھو گے اگر میں آگے پیچھے ہوں تو تم نے مجھے حوالہ دینا ہے ہم نے جیسے نون لی کے یزیدوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ایسے یہودیوں کے داماد کبھی نشاءاللہ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اگر صاحب ہم چکرہ نہیں ہم پڑھت رہیں گے یا ربی ہم پہرات دیں گے یا ربی ہم چار بجیں گے یا نبی دی چایا لبی لبی یا رسول اللہ لبی اس میں ہمارے آقا صلی اللہ صلی اللہ نے صحابہ کے سامنے ایک خصوصی سبق انہیں پڑھایا اور اس میں پہلی قوموں کا ذکر کیا کہ ان کے اندر نیکی اور بدی کی قوتوں کا کیسے آپس میں ٹکھراو رہا لبی بالخصوص ہمارے آقا علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا جام ترمزی میں وہ حدیث شریف دیگر کتابوں میں موجود ہے تو فرمایا کہ جب وہ معاشرے میں بدی ہونے لگی اور بدی کی قوت والے طاقتور تھے چودری نواب وڈیرے ان کے مقابلے میں نیکی والے کھڑے ہو گئے انہوں نے تقریریں کی انہیں زنا سے روکا بدکاری سے روکا شراب نوشی سے روکا لیکن زیادہ دیر نہ چل سکے نیکی والے بل آخر ان کے آساب کمزور ہو گئے کہ یہ تو سمجھی نہیں رہے پھر اتنے گھنڈے ہیں بدماش ہیں ہم ان کا کیسے مقابلہ کریں گے تو سب سے پہلے ان کی زبانیں گنگوئیں چپ کر گئے خلاف بولنا پھر ان کے ڈیروں پہ چلے گئے جالسو ہم اور یہ ہی دلیل دیتے ہوں گے کہ ہم نے کوئی صرف بیٹھ نہیں ہے کیا ہم نے کوئی ان کا موقع ماننا ہے یا یہ کہتے ہیں ہم ان کو تبلیغ کرنے جا جالسو ہم انہی کے پاس جا بیٹھے جو برے برائی سے باز نہیں آ رہے تھے یہ نیک کی قوت وہاں چلی گئی پھر آکلو ہم جب بیٹھے تو کھانا پینا بھی شروع ہو گیا آکلو ہم فشار ابو ہم اب جس وقت انہوں نے دعوت اکٹھی کھا لیں تو پھر وہ دل میں جو بدی کی نفرت تھی وہ بھی ختم ہو گئی پہلے تو در سے زبان بند ہوئی دل میں عیسائی یہ بڑے برے ہیں لیکن جب دعوت اکٹھی کھائیں تو پھر دل بھی دل سے بدی کی نفرت ہی نکل گئی راب نے ان کے اپس میں دل ملا دی اور اور ملائے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ نہ ان کے پاس جا بیٹھتے اب تو ملنے ہی تھے اس لئے نشبت اللہ کی طرف کی گئی تو جب دل مل گئے نیکی کی قوت اور بدی کا اتحاد ہو گیا تو پھر اللہ نے پورے پیکج پہ لانت کر دی یعنی وہ جو پریچر مبلغ نیکی والے تھے ان پر اور بروں پر ایک جیسی لانت ہمارے آقا علیہ السلام یہ گفتگو فرما رہے تھے وَقَانَ مُتَّقِعَن ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے پیچھے لیکن اب اگلی گفتگو سے پہلے ٹیک چھوڑ دی اپنی امت کا تذکرہ شروع کیا اور قسم اٹھا کے قبضہ قدرت میں میں محمد علیہ السلام کی جان ہے اے میری امت لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيَ الظَّالِمِ تم نے ایسا نہیں کرنا جیسے انہوں نے کیا تم نے ہمیشہ اچھائی کی دعوت دینی ہے تم نے ہمیشہ یہ ہے ہماری مستقبل کی پالیسی اور یہی ماضی یہی حال لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ بدی طاقتور ہو جائے تو اس سے اتحاد کر کے نہیں جا کے بیٹھ جانے نا ان کی دعوتیں کھانی ہیں لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ تم نے اچھائی کی اذان دیتی رہنا اور تم نے بدی سے روکتے رہنا یعنی ایک یہ ہوتا ہے نا پالیسی کہ صرف نماز کی تبلیغ کرو روزے کی کرو حج کی کرو زکاة کی کرو مگر زانیوں بدکاروں شرابیوں کو کچھ نہ کہو تو وہ ابھی آدھی بات ہے لَتَأْمُنَّ نَلْمُنْكَرْ ساتھ دوسرا ہے اور پورا ملے تو پھر پورا دین ہوتا ہے اچھائی کی دعوت اور بدی سے روکنا اور روکنے صرف زبان سے نہیں ممبر کی تقریر سے ان کے دونوں ہاتھ بھی جا کے پکڑ نے اور عربی زبان میں ید قوت سے استیارہ ہے ید مطلب کیا ہے اسی میں سے یہ ہے کہ صرف تقریریں نہیں کرنی ان کے مقابلے میں ان کی قوت توڑنے کے لیے الیکشن پر بھی کھڑے ہو جانا ہے ان کی قوت توڑنے کے لیے ان کے دونوں ہاتھ بھی پکڑنے ہیں اور فرما اگر تم نے بھی بنی اسرائیل کی طرح کیا تو پھر تم پہ بھی ویسی لعنت اللہ کرے گے جیسے بنی اسرائیل پہ کی تھی تو اس بنیاد پر ہماری انشاءاللہ اللہ کے فضل سے مستقبل کی پالیسی بھی یہی رہے گی کہ ہم نے بدی کا رستہ روکنا ہے اور جو حدیث حریف میں حکم دیا گیا اس کے مطابق بروقت بدی کے خلاف اظہار حق کرنا ہے اور یہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی طرف سے غلامی کی سنت کہ سرکار نے پر چونکہ تم میری امت ہو تم میرے ہو تو پھر یہ کام تمہارا ہے کہ تم نے بنی اسرائیل کی طرح نہیں کرنا کہ پہلے ان کے خلاف تقریریں اور پھر انہی کے دیرے پہ جا کے دیرہ لگا لو ایسا نہیں کرنا ایسا کروگے تو تمہارے دل سے بھی اس بدی کی نفرت نکل جائے گی جسے کل بدی کہتے تھے پھر اسی کے ساتھ تم اسی طرح کے بن جاؤگے تو فرمایا اگر بن گئے تو پھر رب تم بھی لعنت کرے گا اور اگر نہیں بنوگے تو پھر تم امتوں کے سردار قرار پاؤگے اس بنیاد پر اچھائی کی دعوت امر بالمعروف اور نحی المنکر کی جو ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی کو نبھانا ہے اور مرلہ انتخابات کے اندر اس چیز کو بھی ذہن میں رکھو ایک جو علم عقائد کا مسئلہ ہے ایک چیز بیق وقت دو چیزوں کی طرف دو ذاتوں کی طرف منصوب ہوتی ہے مثال کے طور پر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قاتل ہم زید نے بکر کو کیا تو قاتل ہم زید کو کہتے ہیں حالانکہ اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو زید تو انگلی بھی نہیں ہلا سکتا تھا قتل کیسے کر سکتا تھا تو جتنے بھی افعال ہیں ان کے لحاظ سے یہ ہے کہ ان کا خالق اللہ ہے کاسب بندہ ہے بندہ کسب کرتا ہے اس کے اندر جو قوت لگتی ہے وہ بندہ نہیں پیدا کر سکتا وہ قوت اللہ ہی پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس فیل کی نسبت خلق کے لحاظ سے ہے لیکن قصب کے لحاظ سے بندے کی طرف نسبت ہوتی ہے کہ بندے کو پھر سزا ملے کہ اس نے یہ جرم کیوں کیا اچھا کیا تو اسے سواب ملے تو رب زل جلال نے پچیس جلائی کو سب کو قوت دی ہوئی تھی جو زندہ تھے اگر وہ پہلے مار دیتا تو پھر نون لیگ کو پی ٹی آئی کو پی پی کو کون ہوت دے سکتا تھا زندہ بھی اس نے رکھا عقل بھی سلامت تھی زندگی بھی تھی مور پکڑنے کی قوت بھی تھی پورڈ لگانے کی قوت بھی تھی یہ قوت کوئی اور رب نہیں جس نے دی ہو اللہ ہی نے دی تھی مگر اس سے آگے اختیار تھا بندے میں کہ تُو نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ والوں کے لیے مور لگانی ہے یا امریکہ والوں کے لیے لگانی ہے یہ ہر بندے نے اپنے اختیار سے کیا اگر اس نے دین باعث سواب بنا کہ اپنی مرضی سے اس نے یہ کام کیا اپنی مرضی سے جبرن اسے نہیں کروایا گیا اپنی مرضی سے اس نے کیا تو وہ سواب کا مستحق ہے اور جس نے دوسری طرف لگا دی وہ عذاب کا مستحق بنا کہ اس سے رب نے جبرن نہیں کرایا اس نے اپنی مرضی سے اب جو برسر اقتدار آ رہا ہے یا جو حلقوں میں برسر اقتدار آئے ہیں ایم این ای ایم پی بنے ہیں ان کے انتخاب کی نسبت ہو کی جائے گی عوام کی طرف کہ یہ خود انہیں ووٹ دے کے بلا کے لے آئے ہیں قصب کے لحاظ سے قصب کے لحاظ سے یعنی اگر ظالم ملائے ہیں تو یہ ان کا جرم ہے اس اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے تو اختیار دے دیا تھا ہاں دوسرا کوئی رب نہیں جیسے نے جان دی ہو دوسرا کوئی اللہ نہیں جیسے نے قدرت دی ہو قدرت اسی کی دی ہوئی تھی لیکن آگے اختیار بندے کو تھا کہ جیسا تم چاہو کرو تو اس بنیاد پر یہ جن جن کا بدی کے لحاظ سے چناو ہوا تو یہ رب کی رضا نہیں ہے اللہ کی رضا اور ہے اللہ کی مشیعت اور ہے رب کی پسند یہ نہیں ہے یعنی اگر بدی کی قوت جو ہے وہ جیتی ہے تو یہ جرم ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے اختیار ملنے کے باوجود اللہ کی دیہ قوت کو بدی میں استعمال کر لیا اور وہ بدی میں استعمال کرتے گئے تو بدی والے جیتے گئے اور جہاں جہاں دھاندلی کے لحاظ سے جو کچھ ہوا تو اس بنیاد پر ہمیں رب ذل جلال کا اس پر بھی شکر ادا کرنا ہے کہ ہمیں جب رب نے توفیق دی اور اس کے بعد اختیار دیا اب مرضی آگے تمہاری ہے چونکہ مرضی بندے کی نہ ہو اور جبرم اس سے کروا لیا جائے پھر نہ یہ مستحق سواب بنتا ہے نہ مستحق عذاب بنتا پھر تو اپنا اختیار ہی نہیں تھا تو ہمارے پاس سب کے پاس اختیار تھا اور جن لوگوں نے اسلام کو ووٹ دیا ختم نبوت کو ووٹ دیا نظام مصطفیٰ صلی اللہ سلم کو ووٹ دیا یہ وہ ہیں جنہوں نے رب کا دیا ہوا اختیار نیکی میں استعمال کر کے اللہ تعالیٰ اب دوسری طرف پھر جب وہ برے کام کریں گے تو ساری برائی کا کوٹا جنہوں نے انہیں رستہ دیا ہے ان کے سپورٹر بنے ہیں ان کے طرف وہ بات آئے گی اور دعا میں کرتا ہوں اس وقت کیونکہ جب بندر کے ہاتھ میں ماچس آ جائے تو خطرات تو بڑھ جاتے ہے اس لحاظ سے روح بے چین ہے کہ نہ جانے اب کس آزمائش کا ہمیں سامنا کرنا پڑ جا دوسرے دن چوتھے دن دوسرے مہینے چوتھے مہینے کیا کیا اسلام کے خلاف ماذا اللہ ایسا دن نہ آئے وہ یہود کا داماد امریکہ کا ایجنٹ کیا کیا کرنا شروع ہو تو اس بنیاد پر ایک نئے ابتلا کا زمانہ آ رہا ہے نئی آزمائش کا آزمائش مانگنی نہیں چاہیے لیکن اللہ فرماتا وَجَالْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً ہم نے تم میں سے باز کو باز کے لئے آزمائش بنایا پہلے آزمائش والے گزرے جن کے ذریعے ہماری آزمائش ہوئی اب نئے آگئے اور دن بہ دن یعنی جو صورتحال ہے وہ بدلتی جا رہی ہے یہ ہے آغاز میں اللہ سے دعاوں کا وقت کہ رب ہمارے ملک کو سلامت رکھ اور جو مسلط ہو رہے ہیں یا رب ان کی وجہ سے ہماری آزمائش نہ ہو جو آگئے ہیں کم از کم آزمائش ہو اور ویسے اگر عمران خان جیسا بندہ یہ تقریر کرے کہ میں ریاست مدینہ بناوں گا اور لوگ پھر تعریف کرنا شروع جنہ دیکھو تقریر کیسی کر رہا ہے ننگا بندہ جس نے بدن پہ ایک چپا کپڑا بھی نہ پینا ہو بلکل ننگا ہو اور یہ کہ انشاءاللہ میں شرم و حیاء کا دستور لے آوں گا اور ملک میں ہر طرف شرم و حیاء کے ضابطے ہوں گے تو تمہارا دل مانے گا اس نے انڈرویئر بھی نہیں پہنا ہوا اور کہتا یہ ہے کہ عصمت اور شرم و حیاء کے فضائیں قیم ہو جائیں گی تو یہ ہی ہے اس کا اعلان لیکن پھر بھی دعا ہے رب ذل جلال سے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں اللہ ہمارے اس ملک کو ابتلاعوں سے بچائے آزمائشوں سے بچائے لیکن ہمارے لئے یہ ضروری ہے کہ ہمارا کمپرو مائز ہے دین کے ساتھ ہمارا کمپرو مائز ہے ختم نبوت کے ساتھ ہمارا کمپرو مائز ہے شریعت کے ساتھ اور ہم وہ ہیں جو منتخب لوگ ہیں elected یہ لفظ انتخاب جو ہر زبان پر ہے لفظ انتخاب جس طرح میں نے لفظ سیاست کی بضاعت کی تھی لفظ انتخاب یعنی عام انتخابات ہوئے یوم انتخاب ہے اس کا انتخاب کر وہ منتخب ہو گیا وہ منتخب ہو گیا میرے نزدیک لفظ انتخاب بھی سند سے زبان رسالت سے ثابت اور آج اس موقع پر زندگی میں پہلی بار یہ حدیث میں آپ کا ازراء کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں یہ پہلی بار پڑی جا احمد میں یہ حدیث صریف ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حدیث نمبر ایک ہزار سترہ ہزار نو سو چھاسی ہے اور پندرہ ہزار چھ سو انتالیس ہے مسند امام احمد بن حنبل میں کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک دن دعا فرمائی اللہ مجعلنا من عباد المنتخبین اللہ مجعلنا من عباد المنتخبین یہ لفظ منتخب کی جمع ہے منتخبین منتخب بنا انتخاب سے تیک نیچے زیر انتخاب اور پھر آگے اس سے دو لفظ بنت ایک ات منتخب ایک ات منتخب منتخب ہے ووٹ دینے والا منتخب ہے جسے چن لیا گیا تو سرکار فرماتے ہیں اللہ سے دعا کر اللہ مجعلنا من عباد کل منتخبین اے اللہ ہمیں تو منتخب لوگوں میں شمار کر جنہیں چن لیا گیا ہے جن کا چناؤ کر لیا گیا ہے یہ چودہ صدیوں پہلے کا انتخاب اللہ مجعلنا من عباد کل منتخبین یہ بات عبد کی جمع ہے اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا جو تیرے منتخب بندے ہیں جن کا انتخاب کر لیا گیا ہے تیری طرف سے جن کو چن لیا گیا ہے اے اللہ تو ہمیں ان میں سے بنا دے تو سرکار دعالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ وسلم جس انتخاب کی دعا مانگ رہے ہیں جو اس انتخاب میں ہارے وہ ہے ہارا ہوا اور جو اس میں جیت گیا ہے دنیا کی کوئی قوت ہزار بار اسے ووٹ نہ دے وہ ہار نہیں سکتا اور یہ دعا میں چاہوں گا کہ آپ سب کو یاد ہو جائے اور میرے ساتھ مل کے پڑھ اللہ ہم اللہ ہم جعل من عباد کا المنتخبین اللہ ہم جعل من عباد کال منتخبین اللہ ہم جعل من عباد کال منتخبین اے اللہ تو ہمیں اپنے منتخب بندوں میں شمار کر اپنے منتخب بندوں میں شمار کر ایک ہے لوگوں کا انتخاب ایک ہے اللہ کا انتخاب ہمارے آق علیہ السلام تشریف فرماتے تو ایک شخص گزرا سرکار نے پوچھا اس کے بارے میں بتاؤ عوامی طور پر اس کی کیا حیثیت ہے تو صحابہ نے کہا کہ یہ کسی کے دروازے پہ جائے گا تو اس کے لئے دروازہ کو نہیں کھولے گا یہ کسی کی سفارش کرے گا تو اس کی سفارش کو نہیں مانے گا اس کو کوئی رشتہ بھی نہیں دے گا یہ گزرے گا تو انگلی سے اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرے گا وہ بڑی شخصیت جا رہی ہے پھر اتنے میں ایک دوسرا گزرا یہ اس کے بارے یہ بڑی اس کی value ہے اس کے لئے دروازہ کھلے گا اس کو رشتہ بھی دیں گے اور یہ جو سفارش کرے گا وہ مانی جائے گی تو میرے آقی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو باد والا ہے نا اس جیسے بندوں کی اگر ساری زمین بھر جائے اس پہلے ایک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی یعنی یہ وہ باد والا جس کے لئے تم نے کہا اس رشتہ بھی دیں گے اس کے لئے دروازہ بھی کھول لیں گے سفارش کرے گا تو یہ مانی جائے گی فرما جس کا تم سمجھتی ہو لوگوں میں یہ مقام ہے پہلا جس کے بارے میں کہہ رہے تھے دروازہ بھی کوئی نہیں کھول لے گا دعوت بھی کوئی نہیں پکائے گا رشتہ بھی کوئی نہیں دے گا سفارش بھی کوئی نہیں مانے گا فرما وہ اتنا بڑا بندہ ہے یہ بعد والے جیسے بندوں کی ساری زمین بھر جائے پھر بھی اس کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے تو ہمارے آقا صلی اللہ نے کہ اللہ مجعلنا من عباد المنتخبین اے اللہ ہمیں سرکار کو تو ویسس اللہ نے چنا ہوا ہے یہ دعاتی تعلیم کے لیے یہ بھی ذہن میں رکھیں سرکار کا تو نامی مصطفیٰ ہے اس کا معنی چنا ہوا جسے سارے نبیوں میں سے بھی اللہ نے اپنے لیے چنا تو یہ تبلیغ تھی امت کے لیے کہ امت یہ دعا مانگے اے اللہ تو ہمیں اپنے منتخب بندوں میں قرار دے دے جو تیرے نزدیک الیکٹڈ ہیں ان میں ہمیں بنا دے حدیث لمبی ہے میں مقتصر اس میں سے بیان کر رہا ہوں صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 جو آپ نے ہمیں دعا پڑھا کے شوق دلایا ہے کہ اے اللہ اپنے منتخب بندوں میں ہمیں شمار کر لے ما عباد اللہ المتخب اللہ کے منتخب بندے کون ہوتے ہیں اللہ کے منتخب بندے اللہ کے منتخب بندے جنہ رب منتخب کر لے وہ کون ہوتے ہیں قَالَ عِبَادُ اللَّهِ الصَّالِحُونَ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے منتخب بندے وہ ہوتے جن کو صالحین کہا جاتا ہے لہذا اس میں ہمیشہ کی قوت ہمیشہ کی کوشش یہ ہے کہ اس انتخاب سے ہم پیچھے نہ رہ جائیں اس میں ہمارا شمار ہو اور جس کا شمار ہو گیا وہ کامیاب اور جس کا نہ ہوا وہ ناکام باقی یہ تھی ایک اپنے آپ کو ذمہ داری کے لیے پیش کرنا ہم مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے جب بدی کا راستہ روکتے ہیں تو پھر جہاں بہت بڑے پیمانے پر بدی کا راستہ روکا جا سکتا ہے ہمارا کام تھا اپنے آپ کو پیش کر دینا اور اگر ہم وہاں نہیں پہنچ پائے کسی کی عمل کی وجہ سے ہم نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا اور اس نکتہ نظر تھے جو حضرت یوسف علیس نے نے عزیز مصر کو کہا تھا یہ تیر ماہ پارا ہے اب رب کے نبی کو کوئی کمیہ کسی چیز کی حضرت یوسف علیس 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 نے جب دیکھا کہ خیانتیں ہو رہی ہیں اور میرے امین کے ہوتے ہوئے خیانتیں ہوتی رہیں تو یہ صحیح نہیں لے میں اپنا کو پیش تو کر دوں ہمارے نکتہ نظر سے الیکشن لڑنے کا اعلان اس آیت کے تحت تھا یہ تیر میں پارے کی آغاز میں ہے اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیس 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 علیم اے مصر کے بادشاہ یہ زمین کے خزانوں پر اگر تم مجھے نگران بنائے گا تو میں حق ادا کر دوں گا اجعل نی علی خزائن ال ارد انی حفیظ علیم میں حفیظ بھی ہوں میں علیم بھی ہوں میں حفاظت کر سکتا ہوں میرے اندر قوت ہے میری یہ صلاحیت ہیں میں علم والا بھی ہوں میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں تو کیوں تو نے جہلوں کو رکھا ہوا ہے اور کیوں تو نے خیانت کاروں کا رکھا ہوا ہے یوسف علی السلام جیسا حفیظ بندہ جس معاشرے میں ہو اور ان جیسا علیم بندہ جس معاشرے میں ہو تو اس معاشرے میں خیانتوں کے خائنوں کے سپردہ مانتے کرنا یہ درست نہیں ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام رب کے نبی ہیں اور نبوت کے سامنے وزارت کی کیا حیثیت ہے نبوت کے ہوتے ہوئے کہتے اجعل نہیں مجھے زمین کے خزانوں پہ تو مقرر کر دے جنہ رب نے منصب نبوت پہ بٹھایا ہوا ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ یہ سمجھتے کہ جب معاشرے کے اندر ایک ایسی ضرورت ہے کہ جو میں پوری کر سکتا ہوں دوسرا نہیں کر سکتا اگر میں اپنی پیش کر دوں گا تو پھر قیامت کے دن یہ تو نہیں ہوگا کہ ضرورت تھی اور تو نے اپنے آپ کو پیش نہ کیا تو میں تو اس لحاظ سے بھی مجھے تعریف کرے تو اپنے مومیاں مٹھو ہوتا ہے لیکن جب ایسا معاملہ ہو تو پھر یہ بتانا کہ میں یہ علاج بھی کر سکتا ہوں یہ کام بھی میں کر سکتا ہوں یہ سنت یوسف علیہ السلام ہوتی ہے اب یہ خزانوں پر کنٹرول یا دنیا داری کے لیے جا رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام اس لیے تھا کہ ان خزانوں پر جب خائن بیٹھ ہوگا تو غریب عوام کو کچھ نہیں ملے گا وہ اپنی تجوریوں برتے رہیں گے اپنے سب کچھ بناتے رہیں گے اور لوگ جو ہیں وہ بلکتے رہیں گے ان کے گھر بھوک اعتقاف بیٹھی ہوگی نبوت جیسی شان کے ہمرا یہ جو عوامی اصلاح ہے اور فلاح ہے اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں دوسروں سے اچھا یہ کام کروں گا رب نے منصب نبوت پر مجھے بٹھایا ہے تو یہ جو خلق خدا کی بلائی کا کام ہے میں اس کیلئے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہوں ہم کروڑ ہا درجہ نبوت سے نیچے جو شعب آجات ہیں ان میں آتے ہیں کروڑ ہا درجہ مگر سنت اوپر سے شروع ہوتی ہے اور طریقہ اوپر سے آتا ہے اور وہ چلتے چلتے آج ہمارے سامنے ہمارا قرآن جو ہے وہ بول رہا ہے لہٰذا ہمارے نزدیک اصل انتخاب تو وہ ہے اللہم جلنا من عباد المنتخابین وہ ہے اصل انتخاب اور یہاں اپنا فریضہ نبھانے کے لیے جب ضرورت ہے خائنوں کے مقابلے میں امینوں کی تو امین اپنے آپ کو پیش تو کریں کہ ہم یہ نبھائیں گے ہم آگئے ہیں اور پھر اگر ان کے سپرد نہیں کی جاتی سیٹ اور انہیں منصب نہیں ملتا تو کل امین سے جب پوچھا جائے گا وہ تو سرخرو ہوگا تو میں تو سب کو چھوڑ کے سامنے آگیا تھا اگر پھر بھی کوئی غصب غصب کر گیا ہے اگر پھر بھی کوئی ظالم ظلم کر گیا ہے یا پھر بھی کوئی اندہ کمے میں گرنے سے باز نہیں آیا یہ تو اس کی گورگردن ہے ہم نے تو اجعلنی علا خزائن الارد والی سنت جو وہ پوری کر دی ہے اللہ کے فضل و کرم سے لہٰذا سو فیصد مطمئن ضمیر کے ساتھ میں ممبر رسول علیہ السلام پر بیٹھ کر تمہارے سامنے یہ آج کی گفتگو کر رہا ہوں جو کہ اس اگلے سارے دور کے لحاظ سے ایک قلیدی گفتگو ہے اور میں اللہ کے فضل سے بطور شکر کہہ رہا ہوں ریا تکبر کے لیے نہیں سوئی بستی کو ہم نے جگہ تو دیا یعنی ایسے ایسے بھی پولنگ سٹیشن تھے یعنی کل بارڈر کے ساتھ ہے وہ بھمہ گو آن کے لوگ آئے جہاں پی ٹی آئی کو ایک ووٹ بھی نہیں ملا نون کو ایک ووٹ بھی نہیں ملا پیپلز پارٹی کو ایک ووٹ بھی آخر اس سرزمی میں ایسے لوگ بھی تو ہیں اور ایسی کئی جگہ ہیں ایسے کئی مقامات ہیں اگر ہمارا منڈیٹ چوری نہ ہوتا ہمیں ریزلٹ دیے جاتے تو ہم ان لوگوں کو دن کے وقت تارے دکھا دیتے لیکن حق کو کب تک رکا جائے گا حق کو کب تک دبایا جائے گا سوئی بستی کو ہم نے جگہ تو دیا دین حق کا پرچم لگا تو دیا افرنگ کے اہدے داروں کو نہ گرایا سہی حالات تو دیا لہذا آپ حضرات کے لیے یہ ضروری ہے آپ نے جوش و جذبے میں کمی نہیں آنے دینی ہم نے ہر جگہ جو نظام مصطفی علیہ السلام کا سبق پڑایا ہے آپ نے وہ پھیلاتے رہنا ہے آگے نسلوں تک دنیا کو بتانا ہے کہ ہمارے قرآن میں جہاں یہ حکم ہے کہ نماز پڑھو جہاں یہ حکم ہے کہ روزہ رکھو وہاں یہ حکم بھی ہے کہ پاکستان کا نظام قرآن کے مطابق چلا ہو نماز پڑھ کے روزہ رکھ کی حج کر کے ہم فارغ نہیں ہوں جب تک اس قرآن کا راج ہم قیم نہیں کریں گے اگر اس قرآن کا راج قیم کی مرے تو مکروز مریں گے اللہ ہمیں کرز اتارنے کی توفیق اپنے دعوت دیتے رہنا ہے دعوت آگے دیتے رہنا ہے اور یہ پیغام آگے مسلسل پھیلاتے رہنا ہے اگر یہ دعوت اور اصلاح کی تحریک رکھے گی معاذ اللہ تو پھر بڑے شدید خطرات ہیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو سے پوچھا گیا کہ آباد شہر کیسے ویران ہو جاتے ہیں ہوتے آباد ہیں اور پھر وہ شہر ویران ہو جاتے ہیں کیسے ہوتا ہے تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا الجواب الکافی میں یہ ان کے الفاظ موجود ہیں کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ کچھ بستیاں اجڑ جائیں گی حالانکہ ان میں آبادی ہی آبادی ہے آمرا ہے آباد تخ وہ دوسری ہے کہ ملیا میٹ ہو جائیں وحی آمرا ایسے کس طرح ہو جائے گا کہ سب کچھ بنا ہوا ہے بلڈگیں بنی ہوئی ہیں اب کچھ بنا ہوا ہے تو اتنے میں کیسے ملیا میٹ ہو جائیں گی یا کیسے ویرانی آ جائے گی آپ نے فرما ازا علا فجاروہ عبرارہ جس ملک میں برے نیکوں کے اوپر آ جائیں علا یالو اب اوپر آ جانا فجاروہ عبرارہ کہ جس دیس میں برے نیکوں سے اوپر آ جائیں سیٹے لے جائیں ہے اس میں اس سے کہ ہم بچے ویرانی سے اور اجڑنے سے یاد رکھو جو دوسری مسئل امریکہ ہے یا انڈیا ہے ان کی صورتحال اور ہے ہماری صورتحال اور ہے اپنی ملت کو کیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی وہاں کی معاملات اور ہیں یہاں کے معاملات اور ہیں آپ کو پتہ ہے نہ مسجد میں تھوڑا سا کپڑا بھی کسی سے گھٹنے سے اٹھ جائے یہ اور مسجد اور اگر گھر میں یا کسی اور جگہ یا ٹیلٹ میں تو وہ اور مسجد ہے ارے ملکوں کے اندر ہے پاکستان مسجد اور یہاں جب بدی ہو تو پھر مسئلہ اور ہے پھر معاملہ اور ہے پھر اللہ کی غیرت کا معاملہ بھی اور ہے اس بنیاد پر اس میں عذاب نہ بستیاں نہ اجڑیں اس کے لیے ہمیں اپنے لحے عمل میں ایک چیز کو پیش نظر رکھنا اور قرآن مجید برحان رشید میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت کسی معاشرے کے اندر اصلاح کی کاوش مسرسل ہوتی رہتی ہے تو خلق کائنات جللہ جلال وہاں ان مسلحین کی وجہ سے عذاب کو دور رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے غلبہ فلان کا ہو گیا مگر اصلاح والے بھی تو سو تو نہیں گئے وہ دن رات لگے ہوئے جو ہیں وہ کوشش جو کر رہے ہیں یعنی ان کے بگار کے مقابلے کرتے رہنا ہے کہ اس چیز کو عرش میں دیکھا جائے گا چلو دوسرے اوپر چلے گئے ہیں لیکن یہ نیک بھی سوئے ہوئے تو نہیں ہے یہ اپنی دعوت تو دے رہے ہیں انہوں نے اپنے دفتر تو بند نہیں کر دی یہ گنگے تو نہیں ہو گئے یہ لیٹ تو نہیں گئے یہ چپ تو نہیں کر گئے یہ اپنی دعوت مسلسل دے رہے ہے تو قرآن مجید قرآن رشید میں خالق کائنات جل اللہ جلال کا فرمان سورہ حود میں رمحبوب تمہارے رب کی یہ شان نہیں کہ وہ ظلم کی وجہ سے بستیوں کو ملیا میٹ کرے ویسے تو جہاں ظلم ہوتا ہے بس ملیا میٹ ہو جاتی ہیں لیکن اللہ فرماتا وما کہل رب کا لی ی لک القرآن بظلم اب ظلم کیا ہے ممتاز قادری کو فندے پہ چڑھا رہا ظلم کیا ہے ختم نبوت پہ حملہ کرنا اب اگلے ظلم ایک لمبی داستان ہے پاکستان جیسے شریعت قدے کو افرنگ زدہ بنانا تو قرآن کہتا وما کان ربو کا لی ی لک القرآن بظلم ایک شرط اگر پائی گئی تو رب بستیوں کو ظلم کی وجہ سے حلاق نہیں کرے گا ایک شرط پائی گئی وہ کونسی ہے فرما وَأَهْلُهَا مُسْلِحُون جن بستیوں کے اہل اصلا والا کام کرتے رہے ظلم کے باوجود بھی بستی الٹی نہیں ہوگی وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُحْلِكَ الْقُرَابِ ظلم اب ظلم والا ٹولہ ہے ہم سے آگے وہ اقتدار والے اب ہماری جد و جود پھر بھی ہے مُسْلِحُون والی اصلا کی دعوت اصلاحی کام اصلاح کے لیے کوشش کرتے رہنا جس وقت یہ اصلاحی دعوت جو ہے وہ معاشرے میں موجود ہوتی ہے وَأَهْلُهَا مُسْلِحُون تو پھر وہ ظلم کی وجہ سے جو نرازگی عرش سے آتی ہیں آگے ان کو دیکھ کر لخش ہو جاتا ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اہلِ زمین پہ عذاب دینے کا ہم کر لیتا ہے یہ ہماری اردو زبان میں گنجیش نہیں کہ ہم عربی کے ہر لفظ کا ترجمہ کر سکیں اب لفظ ہم کا ہم ہم اس کا ترجمہ اردو میں نہیں ہے اردو میں بس ایک ہی ہے کہ یا تو یہ ہم کہیں کہ اس نے اس کام کا ارادہ کر لیا اس کے بعد کہیں گے پکا ارادہ کر لیا کچھا ارادہ کر لیا عربی زبان میں اس کے مختلف سٹیج ہیں یعنی دل میں خیال آیا خیال پکا ہو گیا پھر یہ کہ میں یہ کام کروں پھر یہ کہ میں ضرور کروں پھر تیار ہو گیا اس میں مختلف نام ہیں حدیث نفس حاجز خاطر ہم عظم اردو میں صرف ارادہ تو اب میں سمجھانے کے لیے یہ کہوں گا چونکہ جب رب ارادہ کر لے تو پھر تو اِنَّمَا اَمْرُ اِذَا اَرَادَ شَيَّ اَنْ يَكُولَ لَهُ كُن فَيَكُون کہ جب رب ارادہ کر لے ارادہ کر لے تو پھر مراد فوراں سامنے آڈ آتی ہے مراد وہ جس کا ارادہ ہو اب رب ارادہ کرے ہم ارادہ کرے تو ہم چونکہ قدرتیں ہماری کمزور ہیں صلاحیتیں کبھی ارادہ کرتے ہیں مراد ملتی ہے کبھی نہیں ملتی کبھی گھنٹے کے بعد کبھی دس سال کے بعد لیکن اللہ کیا کرتا ہے جب ارادہ کرتا ہے کن کہتا ہے سب کچھ ہو جاتا تو اب ارادے کے ترجمہ اگر کریں کہ رب نے کسی بستی پر عذاب لانے کا ارادہ کر لیا تو پھر تو فورا عذاب آ جانا چاہیے تو سرکار نے فرما رب نے ہم کیا یعنی ابھی ارادہ نہیں بنا تھا ارادے سے پہلی سٹیج تھی اہل ارد کو عذاب دینے کا رب نے یوں سمجھو ابتدائی ارادہ کیا پورا ارادہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ان فرماتے ہیں جب رب اس زمین پر تین قسم کے لوگوں کو دیکھتا ہے عذاب ملتوی کر دیتا یعنی وہ ابتدائی ارادہ وہی سے ختم ارادہ رب پورے نہیں ہونے دیتا تو ان کا ذکر کرتے ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ دیکھتا ہے کہ زمین پر وہ لوگ بھی ہیں جو میری مسجدیں بناتے ہیں جو سیری کے وقت اٹھ کے استغفار کرتے ہیں جن کا آپس میں ایک دوسرے سے پیار میری وجہ سے ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر رب ملتوی کر دیتا اس بنیاد پر اگلا دور ابتلا اور آزمائش کا اس میں زیادہ ضروری ہے کہ اصلاح کا کام تیزی سے ہو اصلاح کا کام تیزی سے ہو اور اگر اب بیس فیصد لوگوں کو سمجھ آئی ہے چالیس فیصد کو سمجھ آئی ہے تو مزید سمجھ سمجھاتے رہو سمجھاتے رہو سمجھاتے رہو اس دعوت کو آگے پھیلاتے انشاءاللہ ادھر عذاب اور آزمائش کے لحاظ سے بھی فرق پڑتا رہے گا وہ اگر انگریز کے نوکر بن گئے تو اتنے تو مدینہ کے تاجدار کی علامی بھی کر رہے اور ان شہروں کے اندر وہ دن رات دین پھیلا رہے اور دین کی دعوت دے رہے اس واسطے آپ نے نیکی کی اس جذبے کو اس تحریک کو اصلاح کو آگے بڑھاتے رہنا ہے اور اپنی تیاری بھرپور کرنی ہے اپنی تیاری مکمل کرنی ہے کسی وقت بھی اچانک پھر تمہارے لیے ایسا مرحلہ سامنے آ سکتا ہے ہم نے مسترد کیا ہے الیکشن کے نتائج کو صرف دس فیصد یا پندرہ فیصد ریزلٹ ہمیں دیئے گئے اور وہ بھی فورٹی فائیو فارم پہ نہیں عام کاغذات پہ صرف چند جگوں کے فورٹی فائیو پہ ملے باقی جو کچھ کیا جن انہوں کی گور گردن پر مگر ہم چھپ نہیں رہیں گے ہم اپنی ازام دیتے رہیں گے انشاءاللہ اپنا جنڈا بلند رکھیں گے اس میں یعنی ایک تو یہ نا کہ فکر آخرت کی تقریر اساللہ صاحب کی تقریر میرے نزدیک سب سے بڑی فکر آخرت یہ ہے کہ زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی فکر کی جائے اگر یہ نافذ نہیں ہوگا تو آخرت تمہاری کیسی ہوگی سب سے بڑی اصلاحی تقریر یہ ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کے خلاف تقریر کی جائے امریکی نظام کے خلاف تقریر کی جائے امریکی نظام کے چیلوں کے خلاف تقریر کی جائے یہ سب سے بڑی اصلاح یہ نیچے کیسے ستھرا پانی آئے گا چھت پہ گند ہو تو پرنالے سے گند نیچے آئے گا اس واسطے سب سے بڑی اصلاحی تقریر ہے نظام کی اصلاح کی تقریر نظام مصطفیٰ صلی اللہ کی یہ وجہ ہے کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ میری آقا من امام آدل خیر من عبادت ستین سنت کہ جو بندہ زمین پر اللہ کے نظام کو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے نظام کو نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرما اس کا ایک دن ساٹھ سال کی بندگی سے بڑا مقام رکھتا امام آدل لافت کا کھلا ہے نبوت کا دروازہ بند ہے ولایت کا کھلا ہے تو یہ امام آدل اگرچہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کبریں بھی فیض دیتی ہیں اور وہاں سے بھی رہنمائی ہوتی ہے مگر ہمارے نبی علیہ السلام نے جو لح عمل دیا فرما ہر زمانے میں زندہ لوگوں میں سے ایک امام ہو زندہ میں سے کہ لوگ جس کے پاس آکے دکھ درست سنا سکے کہ ہمارے علاقے میں یہ مدد کرو زندہ لوگوں میں سے ہر زمانے میں ایک امام آدل چنو وہ امام آدل جب زمین پر نظام نافذ کرے گا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرما پورا دن تو اپنی جگہ اس کا ایک منٹ بھی صرف نیکوں کے ساٹھ سال پر بڑا مقام رکھتا ساتم من امام آدل خیر من عبادت ستین سنت اور وہ امام آدل ہر زمانے میں زندہ لوگوں میں سے اس کا چناؤ ہوگا اس کا انتخاب ہوگا اور یہ اس کی ڈیوٹی ہے اس نے پھر سارے ستم خود برداشت کرنے ہیں فرما الامام جنہ امام ڈھال ہوگا معاشرے کے اندر امام امام جو ہے وہ ڈھال ہوگا امام آدل یعنی آدل حکمران ڈھال خود سب کچھ برداشت کرتی ہے پچھلے کو کچھ نہیں دیتی اس طرح شیلٹر دیا گیا عوام کو قیامت تک کے لئے وہ امام آدل بنائیں امام آدل سب کچھ برداشت کریں اور پیچھے جو اس کے چھپے ہوئے ہیں ان کا بال بھی بیکا نہ ہو یہ قیامت تک کیلئی شیڈول ہے ختم نبوت کا رب ذل جلال راہ حق میں مسلسل ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوی یعنی الحمد للہ رب العالمین موسیقی